راولپنڈی رنگ روڈ کا سب سے بڑا بینفیکٹر کون ہوگا یا سب سے زیادہ بڑا بینفیشٹی کون سا پوجیکٹ ہوگا اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے رائیڈ ناؤ میں نے فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے ماسٹر پلین پر ریسنٹلی کافی ویڈیوز پوز کی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ماسٹر پلین کے مطابق جراولپنڈی رنگ روڈ کا فرنٹ ہے فیسل ٹاؤن کے ساتھ جو تقریباً 20 فیٹ کی الیویشن پر ہوگا یعنی کہ عام فیسل ٹاؤن کے پوجیکٹ سے 20 فٹ انچا ہوگا روڈ اس کے بارے بتاؤں گا اور اس روڈ کی آپ کو ٹوٹل لیندھ کے حالے سے بتاؤں گا دو انٹرچینجز ہیں ایک ہے چکری روڈ پر انٹرچینج جو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کو ہی ملتا ہے سیکنڈ ہے جو ٹھلیا انٹرچینج پر ڈسنس ہے وہ بھی فیسل ٹاؤن فیز ٹو کو یہ ایکسس ملتی ہے ٹھلیا انٹرچینج کے اوپر جو مین بولیورڈ ہے اس کے اوپر فیسل ٹاؤن کا انٹری گیٹ ون ہوگا جس میں مین بولیورڈ کی ویٹ ہوگی 350 فٹ اگر ہم دیکھیں رنگ روڈ کے اوپر تو انٹری گیٹ ٹو ہوگا اس کے بولیورڈ کی ویٹ بھی ہوگی 350 فٹ اب دونوں اگر رنگ روڈ کے انٹرچینجز دیکھیں اور ٹوٹل فرنٹ دیکھیں تو 6.4 کلومیٹر کا فرنٹ ہے جو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کو ملتا ہے فروم راولپنڈی رنگ روڈ اس کے ساتھ ساتھ نیو اسلامباد ائرپورٹ کے بلکل سامنے جو فیسل ٹاؤن نے ریسنلی نئی لینڈ پریکیور کی ہے 450 کنال کی جس کا میں پرسنلی وزٹ کروایا گیا سائٹ کا اس لینڈ کو دیکھیں تو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کا گیٹ جو ہے وہ بلکل آپ کے نیو اسلامباد ائرپورٹ کے سامنے بنتا ہے تو راولپنڈی رنگ روڈ کا سب سے بڑا بینفیکٹر جو ہوگا وہ بھی فیسل ٹاؤن فیز ٹو ہوگا نیو اسلامباد ائرپورٹ کی ویسلنڈی کا سب سے بڑا بینفیکٹر فیسل ٹاؤن فیز ٹو ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ پر اٹلیس سات سے آٹھ شہروں کی ٹرافک میں کمیوٹ کرنا ہے آنے والے دنوں میں جب کمپلیٹ ہوگا آپ کو جتنی گجرخان کی ٹرافک ہے دینہ منگلہ جہلم کھاریاں گجرہ والا گجرات آپ وزیرہ باد تک جائیں جتنے شہروں کی ٹرافک کمیوٹ کرے گی جیٹی روڈ کے تھو اسلامباد میں اور نیو اسلامباد ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں تو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے ساتھ انہیں سکس پائنٹ فور کلومیٹر کا ڈسنس جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا ساری ویزبلیٹی فیسل ٹاؤن فیز ٹو کیا گی اور سب سے بڑی بات کہ اسلامباد کا موڈرن طرز کا جو گھنٹہ گھر ہے جس کا نام ہے سینٹرل بزنس ڈسٹک اس کی تعمیر بھی جب ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اپنے طور پر سب سے زیادہ سٹیٹ آف دی آرٹ پوجیکٹ جو بننے جا رہا ہے وہ ہے فیسل ٹاؤن فیز ٹو میڈ نائنٹیز سے پنجاب کی قومت میں ایک بات جس کی بار بار بات کی جاتی ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ یہ پرپوز ہوا تھا پوجیکٹ تاک راولپنڈی اسلامباد کے ٹریفک کو اچھے طریقے سے کیٹر کیا جا سکے لیکن اس راولپنڈی رنگ روڈ پہ آخر کار تین دہائیوں بعد تیس سال بعد کام شروع ہوا ہے اور آپ لگ چیک کریں کہ جیسے ہی فیسل ٹاؤن فیز ٹو لانچ ہوا اس کے ایک سال بعد راولپنڈی رنگ روڈ کی کنسٹرکشن کا گاز ہو گیا جو ایکچولی آج کی ڈیٹ میں فیزیکلی یہ سارا روڈ جو ہے یہاں سے اگر آپ تھلین انٹرچینج سے اترتے ہیں اس روڈ سے ہوتے ہوئے آپ ڈریکٹلی یہاں پہ چکری انٹرچینج تک جا سکتے ہیں جو کہ ٹوٹل ڈسنس بنتے ہیں میں آپ کو کمپیر کر دیتا ہوں لیکن اس کی ہم مگر امپورٹنس کی بات کریں تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ فیسل ٹاؤن فیز ٹو کا انٹری گیٹ ون انٹری گیٹ ون دیکھیں تو ظاہر سی ب بات ہے وہ ٹھلین انٹرچینج کی سائٹ بے بنے گا انٹری گیٹ 2 کی بات کریں تو یہ راول پینڈی روڈ کا انٹرچینج ہے انٹرچینج کے بلکل ساتھ ہی اندر فیسل ٹاؤن فیز ٹو کا انٹری پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ فیسل ٹاؤن فیز ٹو کا انٹری پوائنٹ ہے جو کہ ڈسٹنس اگر دیکھا جائے تو اپروکسیمیٹ میں آپ کو میر کر کے دکھا دوں اپروکسیمیٹ دسٹنس سکتے ہیں دو سے تین دو سے تین سو میٹر کا بنے گا زی یہاں سے رنگ روڈ کا اگر ہم دوسری طرف جاتے ہیں اوپر آلے روڈ پہ تو یہاں پہ آپ کو ساڑھے تین سو فٹ روڈ کا مین بولیورڈ آپ کو ویلکم کرتا ہے اگر آپ فیسل ٹاؤن منٹر ہوتے ہیں اس ساڑھے تین سو فٹ کے روڈ کے ساتھ یہ بلکل یہاں پہ رنگ روڈ کا تین سو دو فٹ کا روڈ ختم ہوتا ہے اس سے آگے آپ پہ ائرپورٹ روڈ ہے اس کا نام ہے تھلیا انٹرچینج فیزیکل اس وقت یہ روڈ جو ہے یہ گراؤنڈ پہ موجود بھی ہے یہ روڈ آگے کی طرف لیڈ کرے گا تھلیا انٹرچینج جو آلیڈ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اس سیریے میں جو میں ہائیلٹ کر رہا ہوں اس سیریے میں فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے پاس کافی زیادہ لینڈ موجود ہے تو اب اگر ہم رنگ روڈ کی ٹوٹل لینڈ کی بات کریں اور دو پوائنٹ پہ ایکسس کی بات کریں فیسل ٹاؤن کی دونوں پوائنٹ پہ جو ایکسس ہے دونوں پوائنٹ جا کے لیڈ کرتے ہیں سینٹرل بزنس جسٹک کے ساتھ جو کہ فیصلہ باد لائل پور گھنٹہ گھر کی طرز پہ ایک سینٹرل بزنس جسٹک ہوگا جس میں پچپن کنال کی بیلڈنگ ہوگی سینٹر میں اور ایڈجسٹن جس طرح سات بازار ہیں فیصلہ باد میں اسی طرح کے سات بازار یہاں پہ ہوں گے تو آپ کو ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہمارے بریٹش میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے آکے اس طرح لائل پور بنایا تھا گھنٹہ گھر بنایا تھا اسی آرک سو سال بعد ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح جو دی مجید صاحب نے پہلے آپ کے فیصل ہیلز کے اندر آش جی ٹرائنف جو فرانس کی ایک مشہور بیلڈنگ ہے اس کا ریپلیکہ بنایا ہے اس طرح یہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر انڈسٹرل سٹی سب سے بڑے تیکسٹائل ہب کا جو سب سے دل ہے جس کا نام ہے گھنٹہ گھر اس کا ریپلیکہ یہاں بنانے جا رہے ہیں تو ایمیجن کریں یہ مورڈن طرز پہ سو سال بعد جو گھنٹہ اگر بننے جا رہے ہیں یہ کس طرح کا ہوگا تو اس کا رنگ روڈ کا ڈوانٹی دیکھیں اب رنگ روڈ کی ذرا لیندھ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی بنتی ہے اگر میں دیکھوں کلومیٹرز میں تو تھلیاں انٹرچینج جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے آگر ہم رنگ روڈ کی لیندھ میں ایر کرتے ہیں رنگ روڈ ٹوٹل تقریباً ساڑھے چھ سات کلومیٹر کے آس پاس لیندھ ایسی ہے جو فیسل تاؤن فیس 2 کے ساتھ میچ کرتی ہے جو فرنٹ بنتا ہے اور اس کے لئے دونوں انٹرچینج چکری انٹرچینج ہو گیا اور تھلیا انٹرچینج ہو گیا دونوں انٹرچینج فیسل تاؤن فیس 2 کے پاس ہیں آلڈی اچھا جی یہ 6.72 کلومیٹر کی لیندھ بنتی ہے اگر میں میپ کو لائٹ کر دوں تو آپ کو اوورال یہ آپ کو رنگ روڈ کا پین نظر آ رہا ہے جو فیسل تاؤن فیس 2 کے ساتھ کنیکٹیوٹی دیتے ہیں رنگ روڈ راول پنڈی اب اس کی جب کنیکٹیوٹی ہوگی نیو اسلامباد ایرپورٹ کے ساتھ اور فیسل تاؤن یہاں پہ جساں چوری مجید صاحب کا پرانہ ریکارڈ ہے جس سپیڈ سے وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگاستے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ یہاں پہ ریزیجنشل پروپٹی لیتے ہیں یا ان اینی کیس کمرشل پروپٹی لیتے ہیں لیٹر سٹیج پہ جا کے تو کتنے بڑے بینیفٹس آپ کو پاس ہوں گے اور ابھی جو ریسنٹلی سوسائٹی نے اوورسیز بلوک لانچ کی ہے اس کی لوکیشن یہ بنتی ہے اس لوکیشن کو دیکھیں تو اوورسیز بلوک جو ہے وہ اپنے طور پر باقی سائٹ باقی پورے بلوک کے نسبت سب سے بیٹر لوکیشن پہ ہے تو اس کا ایڈوانٹیج بھی میمبر کو بربور طریقے سے پاس ہوگا اگر آپ کو فیسل تاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے کچھ محلومات چاہیے ہوں دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چیئے لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ